موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر ریاست میں عظیم اتحاد کو اسی نشستوں پر ملے گی کامیابی اتم کمارڈی کا دعوی ایک یا دو دن میں واضح اتحاد کا ہوگا اعلان پندرہ لاکھ روپے عوام کے اکانٹ میں جمع کرنے کی بات بی جے پی کے منشور میں نہیں تھی رام اندر کی تعمیر کا بھی وعدہ نہیں کیا گیا تھا کشنڈی کی وضاحت حلف نامے کے مطابق فیرست جاری کرنے الیکشن کمیشن کو ہائی کورٹ کی ہدایت کانگریس نے کیا فیصلے کا خیر مقدم فیرست میں نقائض برخرار ششیدہ رڈی کا الزام تیل گودشم کے رکون رجیس سبا سیم رمیش کی کامگاہ اور دفاتر پر انکنٹیکس کے دھاوے سیاسی انتخامی کاروائی تیل گودشم نے لگایا الزام فلکٹما پولیس حدود میں حملے اور جبرن خبز میں ملووز دو مختلف واقعات میں ملزمین کو کیا گیا گرفتار خنجر اور دوسرے ہتیار ضبط اور راج اندر نگر میں سڑک حادثہ سی سی ٹی وی کیبول کا کام کرنے والا ملازم حلاق تین افراد بھی زخمی سرخی آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانت صدر پی سی سی اتم کمارڈی نے واضح کر دیا ہے کہ عظیم اتحاد پر خرار رہے گا ایک یا دو دن میں عظیم اتحاد کا نام اور دوسرے امور کا واضح طور پر اعلان کیا جائے گا میڈیا سے غیرسمی بات کرتے ہوئے اتم کمارڈی نے کہا کہ ایک اچھے ماحول میں اتخاذ ہو رہا ہے نشستوں کی تقسیم کے بارے میں بھی بہت چل فیصلہ لیا جائے گا انہوں نے کودنڈرام کے دیے گئے چوبیس گھنٹے کے الٹی میٹم کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ کودنڈرام سے فون پر بات چیٹ ہوئی ہے اب سارا معاملہ سلچ چکا ہے اتم کمارڈی نے کہا کہ اتحاد کو انتخابات میں اسی نشستوں پر کامیابی حاصل ہوگی انہوں نے کہا کہ کانگریس کے امیدواروں کی فیرس کا ابھی کوئی اعلان نہیں کیا گیا ہے لیکن ناموں کو قطع دینے کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں صدر تلنگانہ کانگریس نے بتایا کہ ریاست میں انتخابی مہم کے دوران سونیا گاندی کے تین اور راہل گاندی کے دس جلسے منعقد کرنے کا منصوبہ ہے ریاست کے الیکٹورنل آفیسر اجد کمار نے جمعے کو تمام ازلہ کے اس پیس کے ساتھ اجلاس منعقد کیا اس اجلاس میں ریاست میں نافذ انتخابی ذابط اخلاق پر عمل آوری اور امن و قانون کی صورتحال پر تبادلے خیال کیا گیا اجلاس میں ریاست ڈی جی پی مہندر اڈی سٹی کمیشنر پولیس انجنی کمار رہچا کنڈا کے کمیشنر پولیس مہش بھگوت اور دوسرے اہتداروں نے بھی شرکت کی پور امن انتخابات کو یقینی بنانے کے سلسلے میں تفصیلی تبادلے خیال کیا گیا حیدرباد ہائی کورٹ نے تلنگانہ میں اوٹر لسمی مبینہ بیقائیوں کے خلاف درخواست پر سماعت 31 اکٹوبر تک ملتوی کر دی ہے اس سے پہلے الیکشن کمیشن کی طرح سے عدالت میں بو ستہ کی فیرستے دائے دہندگان کو خلف نامے کے طور پر پیش کیا گیا ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ جس طرح سے حلف نامہ داقل کیا گیا ہے اسی طرح سے فیرستے دائے دہندگان ہونی چاہیے دوسری طرف حیدرباد ہائی کورٹ نے تلنگانہ اسمبلی کی تحلیل کے خلاف داقل کی گئی درخواست کو مسترد کر دیا کانگریس کی لیڈر ڈی کے ارونہ کی طرح سے اسمبلی کی تحلیل کے طریق کار پر سوال کرتے ہوئے درخواست داقل کی گئی تھی دوسری طرف کانگریس کے لیڈر ششیدھر رڈی نے اوٹ لس میں جاری کرنے کے ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی بے قائدیوں کا پردہ فاش کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ تاریخ میں یہ پہلی بار ہے کہ ناموں کے انراج کے عمل پر عدالت نظر رکھے گی ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن نے صفائی دی ہے کہ تمام بے قائدیوں کو دور کر لیا گیا ہے لیکن اوٹ لس میں کئی بے قائدیاں اور نخائص اب بھی برخرار ہیں ششیدھر رڈی نے حکومنا جماعت کے اشاروں پر کام کرنے والے اہدداروں کو غلطیاں صدھارنے کا انتباہ دیا انہوں نے اپوزیشن جماعتوں اور عوام سے اپلیل کی کہ اوٹ لس کا جائزہ لینے کے بعد کمیشن کی غلطیوں کو منظر عام پر لائیں اور زیادہ سے زیادہ اعتراضات پیش کریں انہوں نے کہا کہ انتخابات سے ڈر کر ہم عدالت سے رجوع نہیں ہوئے بلکہ حقائق کو عوام کے سامنے لانا ہماری ذمہ داری ہے بی جے پی کے سابق ریاستی صدر جی کشن رڈی نے کہا کہ پنچائت انتخابات کی اختیارات ریاستی الیکشن کمیشن کو دیے جائیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کشن رڈی نے کہا کہ کسی آر نے سارے اختیارات پرگتی بھون منتقل کیے ہیں گرام پنچائت انتخابات کو لے کر ہائی کورٹ نے سخت سدنش کرتے ہوئے کہا کہ دستور کے خلاف حکومت نے فیضہ لیا کیونکہ خصوصی اہدداروں کے ذریعے گرام پنچائت چلانا دستور کے خلاف ہے کٹی آر کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کشن رڈی نے کہا کہ رام مندر کی تعمیر پر سوال کرنے سے پہلے ڈبل بیڈروم کی تعمیر پر کٹی آر چواب دیں ان کا کہنا تھا کہ کٹی آر اگر پڑھے لکھے ہیں تو بی جے پی کا دوہزار چودہ کا منشور پڑھیں منشور میں کہاں لکھا ہے کہ عوام کے اکاؤنٹ میں پندرہ لاکھ روپے جمع کرائے جائیں گے تلنگانہ پبلیس سرویس کمیشن کی طرح سے تقریباً دو سال قبل منقضہ گروپ ٹو کے انتہانات میں امیدواروں کے انتخاب میں حیل رکاوٹ کو عدلیانے ختم کر دیا حضر آباد ہائی کورٹ اس سلسلے میں فیصلہ دیتے ہوئے کمیشن کو ہدایت دی کہ وہ امیدواروں کے انتخاب کامل شروع کرے اس خصوص میں سدنشین کمیشن کی خیادت میں ایک سرکنی کمیٹی بنائی جائے ایک ہزار بتیس جہادتوں پر تخورات کے لیے ایک نسبت دو کی اساس پر امیدواروں کو انٹرویو کے لیے تلق کیا جائے ان کے اصندات کی جانت کی جائے گروپ ٹو کے انتہانات نومبر دوہزار سولہ میں منقض ہوئے تھے ان جہادتوں کے لیے سات لاکھ نووت ہزار امیدواروں کی ریکارڈ تعداد نے درخواست دی تھی انتہانات میں چند بے خادیوں پر معاملہ عدالت تک پہنچ گیا تھا کمیشن کے رکون ڈاکٹر مطین الدین خادری نے کہا کہ عدالت کے فیصلے کی نقل وصول ہونے پر کمیشن اس فیصلے کو ربا ملانے کے لیے اعتماد کرے گا امیدواروں کے انٹرویوز اور یاستی اسمبلی کے انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کے نافذ کردہ ذابط اقلاق پر انہوں نے کہا کہ انٹرویوز کا انتخابی ذابط اقلاق سے تعلق نہیں کانورس کے کارگزار صدر ریونت رڈی نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ کسی آر کے خلاف کاروائی کی جائے میڈا سے بات کرتے ہیں ریونت رڈی نے کہا کہ نگران وزیر داخلہ نائنی نرسیمہ رڈی نے خود ان کے شعاف کیا ہے کہ کسی آر نے انہیں مشیر آباد حلقے کے ٹکٹ کی بجائے ایلمنگر کے ٹکٹ کے ساتھ دس کروڑ اپے بھی دینے کا تحقن دیا اینرسیمہ رڈی نے یہ بھی اعتراف کیا کہ کسی آر نے ایک ماہ میں ملاقات کے لیے وقت تک نہیں دیا کیونکہ اینرسیمہ رڈی اپنے دامات کے لیے مشیر آباد حلقے سے ٹکٹ دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں ریونت رڈی نے کہا کہ کسی آر کو چاہیے کہ اگر ٹکٹ دینا نہیں چاہتے تو کم سے کم اینرسیمہ رڈی سے ملاقات کرنے کسی آر نے تلنگانہ جہدکاروں کی توہین کی ہے جو مناسب نہیں ہے ریاست میں برصر اقدار ٹی آر ایس پارٹی نے مسلمانوں کی مختلف تنظیموں اداروں اور شخصتوں پر مجتمل یونائٹڈ مسلم فورم سے اسمبلی انتخابات میں پارٹی کی تائیٹ کی اپیل کی ہے اس خصوص میں کارگزار نایب وزیراللہ محمد محمود علی نے فورم کے آلہ قادین کے ساتھ اجلاس منقلد کرتے ہوئے صدر ٹی آر ایس و کارگزار وزیراللہ کے شنر شکراؤ کی طرح سے فورم کے ذمہ داروں سے ملاقات کی اس نشست میں کارگزار نایب وزیراللہ نے مسلمانوں کے لیے حکومت کی مختلف فلاحی کاموں کا تذکرہ کیا فورم کے صدر رحمود انساری نے صدارت کی مولانا اکبر نظام الدین مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا مفتی صادق مہیدین مفتی میراج الدین عبرار مولانا سید الحسینی سعید قاضی فورم کے جرل سیکرٹی سید بنیر الدین مختار مولانا فضلاللہ مولانا زہر الدین صوفی عمر شفیق و دوسرے خادی نے مباحث میں حصہ لیا اجلاس نے فیصلہ کیا کہ کارگزار وزیراللہ سے فورم کے وقت کی ملاقات کے بعد ہی آندہ کی لاحعمل اور تائید سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا تیلیگوزشم کے رکون ناجس صبح سی ام رمیش کے آندھرہ کے علاوہ ہیدراباد کے مکانات اور دفاتیر پر انکم ٹیکس کے عہدداروں کی طرح سے بڑے پیمانے پر تھاوے کیے گئے ہیں ذراعہ کے مطاویق سی ام رمیش کا خانان رتوک پروجیکٹ پرمیٹ لیمیٹیٹ کے نام سے کمپنی چلا رہا تھا ہیدراباد نے بارم خامات پر انکم ٹیکس کے اہدداروں کی طرح سے تلاشی مہیم انجام دی گئی ہیدراباد کے باہر آندھر پردیش میں بھی تقریباً پانچ مخامات بشمول کڑپا میں دھاوے کیے گئے رتوک پرائیویٹ لیمیٹیٹ انیس سو نینیانوے میں خائم کی گئے تھی بتایا گیا کہ دوہزار سولہ سترہ بھی اس کمپنی کا کاروبار ایک ہزار تین سو تیر پن کروڑ روپے تھا سی ام رمیش گلوبل ایرد پرائیویٹ لیمیٹیٹ رتوک ہولڈنگز پرائیویٹ لیمیٹیٹ کڑپا پاور پرائیویٹ لیمیٹیٹ اور دوستی کمپنیوں کے ٹیریکٹرز بتایا گئے ہیں دوستی طرح سی ام رمیش نے یہ بھی کہا کہ ان کے خلاف سیاسی انتخامی کاروائی کی گئی ہے مجلس کے جنرل سیکریٹری و امیدوار حلق اسمدی یا خود پراز سید احمد پشا خادرینی اس آرٹی کاروینی اور اس کے اطراف و اکناف کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے مخامی عوام سے ملاقات کی انہوں نے اس آرٹی کاروینی کی مسجد میں نماز جمعہدہ کی اور مسجد کے ذمہ داروں سے ملاقات کرتے ہوئے دعاوں کی درخواست کی بعد میں انہوں نے دوسرے علاقوں کا پیدل دورہ کرتے ہوئے مخامی عوام کے مسائل کا جازہ لیا مخامی عوام نے احمد پشا خادری کا پرجوش استقبال کرتے ہوئے ان کی گل پوشی کی چار منار عصم دی حلقے کے ملیس سیمیدوار نے مغل پورا بلدی حلقے کا دورہ کیا مخامی ملیسی ذمہ داروں اور آرکین بلدیہ کی حمراہ انہوں نے گھر کر جا کر عوام سے ملاقات کی اور مجلس کے حق میں اپنے اوٹ کا استعمال کرنے کی ترخواست کی عوام نے ممتاز احمد خان کا پرجوش خیر مقدم کیا مطالقہ نمائندہ رکھ نے بلدیا ابو راہل آرکین بلدیا مصطفی علی مزفر سوحل خادری اور صحابہ رکھ نے بلدیا محسین بلالہ اور مکرم علی بھی اس موقع پر موجود تھے حلقہ سمنی ملک پیٹ کے مجلس مدوار احمد بلالہ کی عوام سے ملاقات اور مجلس کے حق میں اپنے اوٹ اور دعاوں کے استعمال کے اپیل کا سلسلہ جاری ہے انہوں نے جمعے کے پیش نظر مزید محسین ملک پیٹ میں نماز ادا کی اور عوام سے ملاقات کی احمد بلالہ نے آزم پوری کا دورہ کیا مجلس مدوار نے اس کے بعد نلگونڈا چوراہ پر منقضہ تہنیتی تقریب میں شرکت کی مخام عوام نے احمد بلالہ کا استقبال کیا اور اپنی طرف سے مکمل ٹاؤن کا یقین دلایا آرکین بلدیا منحاج الدین نمائندہ کارپوریٹر مہدین ابرار اور دوسرے بھی اس موقع پر موجود تھے کوہسان مہددین نے مخام عوام سے فردن فردن ملاقات کی ان کے مسائل بھی دریافت کی دورہ میں ان کے ساتھ مخام عفرات کی کثیر تعداد کے علاوہ مخام مجلسی کارپوریٹر نصر الدین کے علاوہ دوسرے آرکین بلدیا مجلسی کارکن بھی موجود تھے حلقہ سمنی نام پلی کے پانچ شاپ مالکین نے جعفر رسل میراج کی انتخابی مہم اپنے انداز میں چلائی ہے اس موقع پر پانچ شاپ کے مالکین نے ان کے دکان میں استعمال ہونے والے اپران پر اوڈ فار پتنگ اوڈ فار مجلس کے علاوہ مجلس کو اوڈ دینے کی تحریر درج کی ہیں اوڈ سی ہاسپیٹر نے ورلڈ ہیلت آرگنیزیشن کی طرح سے ورلڈ آرثوریٹس ڈیک کا احتمام کیا گیا دوا خانے کے سپرینڈرین ڈاکٹر مصردین علی خانے میڈا کو بتا کہ عوام میں شعور بیدار کرنے کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا گیا انہوں نے بتا کہ غزاؤں اور ورزش کرنے سے ہڈیاں اور جوڑ مضبوط ہو سکتے ہیں عدویات کے ذریعے بھی اس کا علاج کیا جا سکتا ہے انہوں نے بتا کہ پینکلر دواؤں کے مستقل استعمال سے گردے اور جی کر متاثر ہو سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ فیزیو تیراپی کے ذریعے بھی اس کا علاج ممکن ہے علاوازی بعض ایسے بھی علاج ہے جس سے آرثوریٹس کی ایک یا دو سال کیلئے روک تھام کی جا سکتی ہے ڈاکٹر مزر الدین علی خانے بتا اس کا لاز سرجری سے بھی ممکن ہے جس میں جوانٹ ریپلیسمنٹ کیا جاتا ہے جس کا اویسی ہاؤسپیٹل میں کم مسارف پر بہترین علاج دستیاب ہے گبلیو چو کی جانب سے ورلڈ آرثوریٹس ڈے منایا گیا ہے یہ عام لوگوں میں اس کی نالج شیئر کرنے اور اس کو پریونشن کرنے کے لیے کیا جاتا ہے پریونشن مطلب ہے کہ اس کو روک تھام یہ ہے کہ آرثوریٹس کا وزن کم ہونے سے کافی فائدہ ہو سکتا ہے ایکسرسائز سے فائدہ ہو سکتا ہے کھانے مطلب ہے کہ کچھ ایسے کھانے دودھ دھیں ملک اینڈ ملک پرڈکس اور دھوپ میں تھوڑی دیر بیٹنے سے جو وائٹمن ڈی جو حاصل ہو سکتی ہے ان چیزوں سے آپ کے ہڈیاں اور جوائنٹ مضبوط ہو سکتے ہیں اس سے ہٹ کے ایک بار آرثوریٹس جب سیٹن ہوتا ہے ہونے کے بعد اس کو میڈیسنز کے طرح علاج کیا جاتا ہے پین کلرز کے اپنے کچھ فائدے اور کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں جیسے گردے اور کلیجے پہ کچھ کے لانگ ٹرم لینے سے مزدر اثرات ہوتے ہیں ان سارے چیزوں کی باوجود نی ریپلیسمنٹ سجری is the goal standard procedure نی ریپلیسمنٹ ابھی جو نئے جو ڈیزائنڈ نی ہیں ان میں آپ نیچے بھی بیٹھ سکتے ہیں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور نہ صرف یہ آپ کو پندہ سے بیس سال تک آپ کے ساتھ ساتھ دے سکتے ہیں اور اویسی ہسپل پہ ہمارے اس چیزوں کی سارے چیزوں کی سہولتیں فرام ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ عام اس سے استفادہ کریں سنگرڈی میں آوارہ کتوں کے حملے میں کئی افراد زخمی ہو گئے تفصیلات کی مطابق احمد نویہ راجانہ پیٹ اور احمد پوری کے علاقوں میں ایک گھنٹے کے اندر آوارہ کتوں نے نو افراد پر حملہ کیا جو سلک پر جا رہے تھے متاثرہ افراد نے سنگرڈی کے سرکاری دواخنے میں اپنا علاج کروایا متاثرہ افراد اور مخام عوام نے کمیشنر بلدیاز سنگرڈی سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری اس سلسلے میں کاروائے کریں اور کتوں کو پکڑنے کا عمل شروع کیا جائے واضح ہے کہ سنگرڈی کے مختلف علاقوں میں اس سے پہلے بھی ایسے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں فلکنما پولیس نے ایک شخص پر حملے کی کوشش کرنے کے سلسلے میں چار افراد کو گرفتار کیا ہے ایسی پی فلکنما ایمیرشید نے بتایا کہ ان اکٹوبر کو حاجی شانو جببار تاہر مصطفیہ ریاض اور رفی نے بحث و تقرار کے بعد جلانی پر حملہ کیا تھا حاجی نے چاخو نکال کر جلانی پر حملے کی کوشش کی لیکن وہ بچنے کے لیے ایک ہوتل میں داخل ہو گیا وہاں موجود افراد نے جلانی کو بچا لیکن وہاں بھی حاجی نے چاخو کے ذریعے انہیں دھمکایا شکایت درج ہونے پر پولیس نے چار افراد کو گرفتار کیا ہے جببار ریاض رفی مفرور بتایا گئے ہیں پولیس نے حملہوروں کے خفزے سے تین چاخو زب کر لیے ہیں فلکنما پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے مکان پر جبرن خفزے کا منصوبہ رکھنے والے گیار افراد کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے خفزے سے دو خنجر تین لاتھیاں اور دو آہنی سلاقیں زب کر لی ہیں پولیس کے مطابق فاروقنگر فلکنما میں ملتانی خدوز احمد عارف وسیم احمد خان سلمان التمش خلیل اور باست نے شکایت کرندا شخص کے فزن پر حملے کی کوشش کی تھی یہ لوگ مکان پر جبرن خفزے کی بھی کوشش میں ملوث تھے حملاروں کی طرح سے مکان کے برقی میٹر اور پنکوں کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تھی مسلم باغ کے علاقے میں دو متصلح دکانوں میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا متاثرہ دکانوں میں ایک ویلڈنگ کی ہے تو دوسری مستملہ ٹیروں کی جہاں دو حقیقی بھائی اپنا کاروپار چلا رہے تھے جمعی کی صبح کے اخواہ تریب آٹھ بجے آچانک دکانوں میں آگ لگی جو کچھ دیر کے اندر دونے دکانوں کو اپنی لیپیٹ میں لے لیا مخام عوام نے اس کی فیبرگیٹ کو تلا دی فیبرگیٹ نے مخام باقعہ پہنچ کر آگ پر خواب پایا فیبرگیٹ تاخیر سے پہنچتا تو دکانوں کے خریب واقعے جھوپڑیاں بھی آگ کی زد میں آ سکتی تھی فیبرگیٹ کی بروقت پہنچ میں سے ایک بڑا سانح ہاں ٹل گیا دکان کے مالک الیاس اور میراج بتایا کہ ان کے دکانوں میں برخی سربراہ نہیں ہے جس سے شورٹ سرکیٹ پر شباہ کی سکتا تھا پولیس اس واقعے کی مختلف زابیوں سے تحقیخات کر رہی ہے راج درنگر پلن نمبر ایک سو چھتر کے پاس تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے ایک شخص ہلاک اور تین زخنی ہو گئے تحصیلات کے مطابق جمعیرات اور جمعیر کی درمیانی شب سی راڑی کی زد میں آ کر زد ہو گئے پولیس نے کیس درد کیا ہے مزید تحقیخات چاری ہیں نامپلی کرمیل کوٹ میں چننل گھوٹا پولیس کی طرح سے دائر کردہ ایک فرضی مخدمہ میں خاضی علی عبداللہ رفائی اور ان کے ساتھی بائی زد پر ہو گئے ہیں خاضی علی رفائی پر الزام لگا گا تھا کہ بیرن بلد سے آنے والے عرب شہریوں کی یہاں پر شادیاں کرواتے ہیں بھی اس میں ملوث کیا گیا تھا اور ان کے نئے خاضی کو بھی اس میں ملوث کیا گیا تھا ایک فل فلش ٹرائل چلنے کے بعد تمام رہوں کو بائزدد بری خرارت دیا گیا بنجھر پولیس نے ایک آدھی ساریخ کو گرفتار کیا ہے میڈا کو بتا کہ پولیس نے کنٹور کے متوتین 36 سالہ اکرطی رویق کمار کو کرفتار کیا جس نے اپنے مالک مکان سے 35 طولے کے تلائی زیورات کا سرخہ کیا تھا جہاں وہ ڈریور کی حیث سے کام کیا کرتا تھا پولیس نے ملزم کو اس وقت کرفتار کیا جب وہ مسروحات تلائی زیورات کے ساتھ حیدرباد سے فرار ہو رہا تھا انہوں نے بتایا کہ سلسلے میں پولیس میں شکایت جج کروائے گئی جس پولیس رویق مار پر نظر رکھتے ہوئے اس کا پیچھا کر دیا رہی تھی پولیس کے مطابق ملزم رویق اپنے مالک کے پاس دو سالوں سے کام کر رہا تھا اور جب اس نے مالک کا اعتماد حاصل کیا تو اس نے بیڈروم میں تلائی زیورات کا سرخہ کر چند تلائی زیورات کو رہن ڈال دیا پولیس نے ملزم کے خبزے سے 35 کے مسروق تلائی زیورات پرامت کر لیے نصیب نگر کرنے والے جو پن سالہ مرزا رحیم بیگ نے پوسٹ مارٹم کے لیے دوا خانہ منتقل کر دیا ہے آخر میں سرخیوں پر ایک بار کے نظر داتے ہیں ریاست میں عظیم اتحاد کو اسی نشستوں پر ملے گی کامیابی اتم کمار اڈی کا دعویٰ ایک یا دو دن میں واضح اتحاد کا ہوگا اعلان پندرہ لاکھ روپے عوام کے اکانٹ میں جمع کرنے کی بات بی جے پی کے منشور میں نہیں تھی رامندر کی تعمیر کا بھی وعدہ نہیں کیا گیا کشن رڈی کی وضاحت حلف نامے کی مطابق فریض جاری کرنے الیکشن کمیشن کو ہائی کورٹ کی ہدایت کانگریس نے کیا فیصلے کا خیر بغدم فیرس میں نقائض برقرار ششید رڈی کا الزام تیل گودشم کے رکون راجی سبا سیم رمیش کی کمگا اور دفاتر پر انکم ٹیکس کے دھاوے سیاسی انتخامی کاروائی کا تیل گودشم نے لگایا الزام فلکنما پولیس نے حملے اور جبرن خبزے میں ملووز دو مختلف واقعات میں ملزمین کو کیا گرفتار خنجر اور دوسرے ہتھیار زب اور راجی نگر کے پاس سڑک حادثہ سی سی ٹی وی کیبل کا کام کرنے والا ملازم حلاق دیگر تین افراد بھی زخمی اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ